بہت بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیگٹیو انیرشی اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے غصے کو کیسے چھوڑوں گا اپنی اس پریشانی سے کیسے نجات دلاؤں گا میں اس چیز میں بھرز کیوں میں نکل نہیں سکتا اس کے دل میں چور چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے سمدہ کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے انسان کے سامنے جو مہتر ہیں وہ ایک تیسرا مندہ ہے اور کسی کا معاملہ وہ ایسے جیسے بہت کے ہم دلوں کو مشورہ دے دیتے ہیں انسان خود کو اتنی طریقے سے مشورہ دیتا ہے اور پھر وہ اتنا فرگر اتنا زبردست ہوتا ہے انسان کے اندر کی خوشی پھوڑتی ہے ماشاءاللہ سے اور ایک اور بات سا رہت کروں گا اگر ہم یہ تائم دیں کہ ہز وقت ایسے انسان ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی قوت ارادی سے ظاہر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مشکلات میں نہیں ہیں ہم اپنے تاثرات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے بالکل ریلیکٹ ہیں لیکن اندر سے ہم کمزور ہوتے ہیں ہر وہ بندہ جو نیگیٹیو کی پسا ہوا ہے نا وہ اندر سے کمزور رہے گا اس کی کمزوریاں رہیں گی سمدہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے میں نے ایسا محسوس کیا ہے اور انسان باہر سے جیسا مرضی رہے لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا سکونڈ رہ گا عجیب سا جیسے اسے وہ ہر وقت تبانا ہے ہر وقت کسی بھی گیم میں کسی بھی ایکٹیوٹی میں کسی بھی منٹل لائف میں کسی بھی پریکٹیکل لائف میں وہ خود کو ایک انرجی کے ساتھ ایک کریٹیوٹی کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ انسان کو یہ حق شخص کا بنیادی اور ہر شخص کو ہر شخص کو تجربے کے طور پر چاہیے وہ کریں لیکن اسے زندگی کے اس تجربے سے کسی اور تجربے تیسی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جساں وہ ون ٹو فور اٹلیسٹ اور اچھا مرپن کر لیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے میسیج آپ نے دیئے سرمت بہت ہی اچھے میسیج آپ لوگوں نے دیئے اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیئے اور آپ لوگوں کے دل میں جو ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ یہی انسان کی ٹینشن ڈپریشن کو بلکل ختم کر دیتے ہیں اور دکھ صاحب میں ایک چیز مزید تنوں گا اللہ اللہ آپ کو عجر اتا فرمائیں بہت ساری بہت سار لوگ کہیں نہ کہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں وہ دعائیں جیسے انسان دل سے اپنے بچوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے رشتداروں کے لئے دعا مانگتا ہے میں تو ہم سوپ لوگ ایک سمدہ فیملی ہیں اور ہر بندہ ہر بچہ وہ جو آپ کے پاس اپورمنٹ لے چکا ہے وہ دل سے آپ کو گہرائی سے دعا کرتا ہے اللہ خلاب عمر دلاز فرمائیں آپ کو زندگی کے محل یہ جس مقصد ہے آپ نے ایک مشین شروع کیا اور اس نے زیادہ سے زیادہ اور جلدے سے جلدی کام جاری بھی دیں اور آمین اور اس کے بعد ایک چیز مزید یہ ایک کروں گا کہ سمدہ میں جب آپ کرنے کے لئے ہم آتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جب لیکٹر ہوتا ہے پہلے ایک لیکٹر وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد جب اٹونمنٹ لیول کے اندر جاتے ہیں تو اس اٹونمنٹ لیول جب ہم اپنی اٹونمنٹ لے رہے ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ زندگی کا ایک بڑا اہم ترننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ آگے ہر چیز مصبت بہت پہشترین لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ دنیا کو علیدہ طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک خوشی کے ساتھ اعتماد آ جاتا ہے اور آپ دوسروں کو دپریشن میں دیکھتے ہیں ان کے پاس چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کسی لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑی بہت بات کیا الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ان کے چیرے پر دپریشن ختم ہو گیا وہ مسکرانا شروع ہو گیا بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بڑی ثواب ہیں اور اس ثواب میں ہم سب شامل ہیں جتنی بھی جل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہے جل سائنسز کی ٹیم ہے جل سائنسز کی جو منسلک لوگ ہیں جو جل سائنسز کے لئے اچھے پوزیٹیو خیالات رکھتے ہیں یہ سب ہم اس میں شامل ہیں اور سب کو ثواب ہیں اس چیز کا ماشاء اللہ الحمدللہ اور ایک بات ہے کہ انسان چاہے اب اس انسان جو بھی سمدہ کرتا ہے وہ یقین بھی اس چیز کو اگری کرے گا کہ جب وہ اپنا جن میں کوئی ایک لیول کا بھی بیان کر لیتا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ تین چاہ چیزیں اس کے قریب نہیں آتی ہیں ایک غصہ اگر آتا بھی ہے تو دو تین منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے صحیح بالکل سامنے آگیا تھا بہت اچھا اس کے اندر کوئی چیز جی بلکل بلکل صحیح فرمائے اس سے اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو دوسرے لمحے اسے ایسا لگنا شروع ہو گئے جیسے یار اس کا برا لگنا تو بڑی غلط بات اس سے اور طریقے سے اس کے ویشن چینج ہو جاتا ہے اور آپ کے اردگیت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے دیکھنے میں ان سے بات کرنے میں خوشی اور لگنا شروع ہو جاتی جیسے لگتا ہے کہ اس نے نئے رشتے بن گئے ہیں ایسی جگہ پر آگئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جب بات کرتے انسان سے کوئی کام غلط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یا تھاڑا سفید دوبارہ سے کام شروع کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ بالکل ایک نئی زندگی شروع کرنے لگیں جیسے آپ بالکل سب لوگ کے دمیانے نئے رشتے آگئے ہیں آپ کے ہر چیز پالش ہوگی ہے جیسے سرویس ہوگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 زیادہ اور زیادہ اس چیز کے لئے طاقت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی روحانی سا تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ اس کو برقرار رکھیں سرمت ہمیں اللہ نے ایک سبب بنائیا اور اس دنیا میں بغیر سبب چیز نہیں ہوتی ہے سبب بنائیا عدلز کو ٹریننگ دینے کا اور آپ کو ایک سبب بنایا جل سائنسز کے ایک سورس ہے جل سائنسز کے ایک ذریعہ ہے کہ آپ آتے ہیں جل سائنسز کے بھی خدمات کرتے ہیں آپ لوگ بھی جل سائنسز کے لئے جل سائنسز کے لئے ایک مفید اور بہت بہترین ہے بیسٹ ہے آپ لوگوں کی جو اچھے خیالات ہیں اور جو بہترین پوزیٹیو خیالات ہیں ہمارے لئے سوچ ہے اور کردار ہے ہمارے ادارے کے لئے ہے ہمارے لیے یہ بھی ایک ثواب میں ہے عبادات میں شامل ہے اور یہ ایک انسانی رویہ اخلاقا نیک رویہ ہے جو ہمیں دوسری لوگ جگہ درد دوک میں ہیں جل سائنسز کی طرف ان کو لانے چاہے اور ان کو مشکلات میں ہمیں شامل ہونے چاہے اور یہ دلی خلوص جو انسان کہتے ہیں یہ بھی انسان کے دپریشن ٹینشن جیسے مایوسیوں جیسے پرابلمز کو بلکل حل کر دیتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ آپ جیسے یقین رکھنے والے آپ جیسے ایک انیجیٹک پاورفل باتیں کرنے والے خیالات رکھنے والے لوگ اور ایک پاورفل اور بہترین پلاننگ کرنے والے لوگ یہ ایک دنیا کو ایسے لوگ بدل دیتے ہیں اور دنیا ایسے لوگوں سے پوزیٹیو بنتے ہیں اچھا بنتے ہیں معاشرے ایسے لوگوں سے اچھا بنتے ہیں خاندان ایسے لوگوں سے اچھا بنتے ہیں تمام چیزے ایسے لوگوں سے اچھے بنتے ہیں ایستہ ایستہ وقت کے ساتھ بلکل چینج آ جاتے ہیں فیملی میں بھی چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں ایستہ ایستہ وقت کے ساتھ ہے ہر چیز میں بزنس میں ہر چیز میں ہماری شخصیتی تعمیری شخصیت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جیسے پورا اور پاورفل یقین رکھنے والے لوگ ہماری ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اس مشن میں بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں سوچتا ہوں بیٹسہ میں ضرور اس چیز کو بھی ایڈمیٹ کروں گا کہ یہ آپ کا کام ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس پورے معاشرے کو ایک وقت آئے گا جیسے بلکل بدل دیں گے اور ہمارا معاشرہ پوری دنیا کے سامنے جو بہترین سیولائز جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے نا سمدہ اس کے اندر سے وہ چیز تو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے تو سمدہ اس چیز کو ایک طریقے سے پالش کر دیتی ہے اس کے اوپر جو بیر دنگ لگ گیا جو اتنی نیگٹیوٹی آگئی ہے اسے ایسے دھو دیتی ہے جیسے وہ چمک نہ شروع کر دیتی ہے اور آئی ٹھنک کہ اس معاشرے میں جتنے جلدی اور جتنے زیادہ لوگ اس فیملی کے سمدہ فیملی کے اندر شامل ہوتے جائیں گے ہمارا معاشرہ دنوں میں دنوں میں جو چینج ہو جائے گا اور ہم بہت جسے کہتے ہیں نا ایکشل ایک مسلمان کی جو سیولائزیشن ہوتی ہے جو سیولائز نیشن ہوتی ہے جی وہ بلکل دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو تفریق ادا کریں گے اللہ تعالی آپ کو ضرورت تفریق ادا فرمائیں گے بہت بہت اہم کام اور بہت بڑا کام لے کے آپ چلیں اللہ تعالی آپ کو کام یا بھی دیں ہم سب اچھی جتنے لوگ بھی ہیں جتنے لوگ سمدردر چکے ہیں ان کے اندر یہ چیز اتنی آگی جیسے وہ جیسے سب لوگوں کے لیے وہ مخلص ہیں سب سے بڑھ کے آپ کے ساتھ ہم مخلص ہیں کہ ہر طرح سے جہاں پہ بھی ہماری شدمات آ سکتی ہیں جہاں ہمیں اس حدمت میں بھی ہمیں فائدہ ہے بلکل فائدہ ہے یعنی نقصان نہیں ہے کسی کو بغیر فائدے کی کیونکہ وہ مالی فائدہ بھی ہو جاتی ہے انسان کو اور چان پہچان بھی ہو جاتا ہے ذہنی اور جو نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ انسان پاورفل طاقتور بھی ہو جاتی ہے تو آپ جیسے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ سٹوڈنٹس کے وجہ سے زیادہ ریفرنس کے وجہ سے آ جاتا ہے لوگ ورنہ ٹی وی پہ لوگ بہت سے چیزیں دیکھتے ہیں جو یقین لوگوں کے اتنے ختم ہو گئے ہیں کہ ان کو اچھائی بھی برائی نظر آتا ہے کیونکہ نیگیٹیو جب انسان کے ایک بار ذہن نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو ان کو اچھائی بھی برائی نظر آتا ہے جس اب ایک بڑی مزے کی چیز ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بڑی عام چیز میں سنتا ہوں کہ میس میرے زم جاتو نظرے پر لگ جانا آپ فیلیف کریں کہ میں ان چیزوں پر ایک بچپر میں ایک وقت ایسا تھا جب میں ان چیزوں کو بڑا خلاف ہوا کرتا تھا اور وقت ایسا تھا کہ میں ان چیزوں میں اُلٹ گیا مجھے کچھ میرے تکرے میرے بولنے کے انداز ہر چیز میرے پیچھے لے گئے میرے بہت سے محالف ہو گئے اور میں درمیان میں جب ایک سٹیت کے اندر آیا کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا میں خر وقت عجیب و غریب چھترا میں سوچا مرے ڈپریشن کی جو کہتی ہے تھی وہ اس طرح اس پر بھی بزن چیزیں ڈالنی تھی کسی طرح جب میں نے اپنے آپ کو انرجائز کیا روم کو انرجائز کیا پانی کو انرجائز کیا میں نے لیول فائز کو ایکٹیز کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر وہ اثرات جیسے ٹکتے ہی نہیں میں پتا لگتا ہے کہ کچھ چیز ہوئی ہے کیونکہ میرے ان لوگوں سے ڈیلنگ ہے وہ لوگ مجھے آپ دلیت پرے میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں شاید کچھ لوگ شکین نہ کریں اس بات کے لیے کہ مجھے مو پہ کہا کہ کل تم یہ کر لوگے نا ایسے تو مجھے آکے بتانا اور الحمدللہ الحمدللہ میرا صبیت شدید بسٹرم ہوئی اور پھر جیسی میں اتنی ہوئی کہ میں نیول تک کام نہیں کر سکرا تھا لیکن اللہ نے میری مدد کی جانش میری آگئی آپ کو میری وہ تھوری طور پر وہ ایکٹیز کیا پندرہ منٹ میں اندر میں ایسے تھا جیسے میرے سامنے کسی چھوٹے سے گزرتے بچے نے کوئی ہوتا ہے نا مزال سے کچھ بچہ کہا جاتا ہے کچھ ایسے چیز میں الحمدللہ 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 میں ایسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جادو ٹونے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا اسے پیسے دیتے ہیں وہ بھائی بہن آپ سمدہ کے اندر ضرورہ ہو اسے ضرور ٹرائی کرو پھر میں دیکھتا ہوں پھر آپ آپ کو دائیں دوسرے سے جادو بھائی سے کہیں کہ بھائی آپ سے جو جادو وہ دیا پہر اوپر کر لیں اگر وہ کر بھی رہا ہے یا ان کا شک ہے کچھ بھی ہے وہ سمدہ کو اس لیے بھی دائی کریں دپریشن جادو ہر چیز کے لیے بیٹنس کیل کریں تھکن فیل کر رہے ہیں کچھ مسئلہ ہے سمدہ کو اٹومنٹ کرنے سے آرٹومیٹکی ہر روز انسان انرگیز ہوتا ہے جیسے آپ صبح اٹھ کے نہاتے ہیں نا آپ صبح جازتے ہیں اپنے لیول پان کرتا ہوں تو میں لگتا ہے جیسے میرا پورا دن بلکل کل کی تھکن کچھ بھی نہیں ہے میں بلکل فریش ہوں بلکل ہر چیز میں اکتے ہوں زندگی کے معاملات میں تلقییاں میں آتی ہیں یعنی کہ کوئی جادوی چیز ہے کہ بدا نہیں کچھ ایسے یا ایسے یہ بلکل ایسا کچھ نہیں ہے زندگی کے دوست پر معاملات آتے ہیں ہنڈلیگ ہوتی ہیں رلیشنشپس ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں سکتیاں نرمیاں ہوتی ہیں لیکن انسان اسے ایسے ہنڈل کرتا ہے جیسے وہ دوستو سال کا شعور اکنے والا بندہ بڑے تھنڈے دمال سے چھوٹے چھوٹی باتوں کو ہنڈل کر لیتا ہے اس طرح سے انسان کی قیسیت ہو جاتی ہے سندگر کرنے کے بعد آئی تھی جون جو اس کے در گہرائی آتی جاتی ہے جون جو وہ ریوائیز کرتا ہے میں سوچتا ہوں کہ وہ خود کو لگتا نہیں کہ اسے جیسے وہ اسے کسی چیز کے لیے کچھ پریشانی ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے سرمد بہت خوبصورت باتیں کہیں ہیں بہت اچھی باتیں ہوئے آپ سے بہت ایک خوبصورت باتیں ہو گئی ہیں تو بہت شکریہ آپ نے یہ یاد کی ہے اللہ اللہ حضرت آپ کو حمد تفیق رکھیں عظیمت آت کریں اور ہمیں آپ کی دعاوں میں آپ کی شفقت میں رکھنے کی تفیق ہم ہمیشہ ایس سٹوڈنٹ کو ہمیشہ دل میں رکھتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم ساتھ ہوتی ہیں ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں بائی سول ہم ساتھ ہوتی ہیں بلکل ملی ہوتی ہیں صحیح ہے ہمارا ایک نیٹورک ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں ملی ہوتی ہے تو ہم ملی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی فکر رہے ہیں انشاءاللہ ایس سٹوڈنٹ تو اتنی مفید ہوتی ہے ہر انسان کے لیے اور اتنا اچھا اندردی ہوتے ہیں انتنے کانفیڈنس ہوتے ہیں یقین ہوتے ہیں تو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں سمدہ کو جل سائنسز کو اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ جس کو یہ بہت بڑی بات ہے بات سمجھ کے ہوتے ہیں سمجھ میں آ جائے تو بس سب کچھ صحیح ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر کمپیوٹر اگر آپ کے سامنی ہے اور اس سے آپ دلخواہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو کیا فائدہ ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ میں 98 to 99 پرسن لوگوں کو لے جاتا ہوں سمجھنے میں ایسا ہے کہ نہیں ہر میں یہ فکرہ ایج کرنے والا تھا کہ جو میں نے تجربے والی بات کی نا کہ کوئی لوگ تجربہ ترنا کے 1 to 4 ہی صرف کر کے دیکھ لیں وہ خود ہی اگر میں لیول بھی خوشی سے کریں گے اور کسی لوگوں کو بھی احران کر دیں کہ یار میں نہیں مانتا تھا دیکھ کوئی کیسی زبردست چیز ہے میں خود بدل گئے ہوں وہ خوشی خوشی حضرت ہے نا اسے بھی ایک لاکر میں مل جائے حضرت سے وہ چلانگیں ماتا جائے گا ای ٹھنگ ایم شور انشاءاللہ کوئی تجربہ بھی کرنا چاہے گا تو اس سے اچھا تجربہ اس نے زندگی میں نشایت کیا ہوگا بلکل بہت اچھے بات ہے زندگی کا بہترین تجربات میں سے اور بہترین سے بہترین تجربات میں سے ایک سمدہ تجربہ ہے بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے بیدی پریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ اینرژی مورای علم کا خلاس اور عمل شفائی طوانہیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک مورای دنیا کی این جس کی کوئی کرنے کی ہاتھ اس سے پھریم کاری بی ceremony بیش丹ی w Nacionalائی нами شکر انو Pelosi ڈک 멤�ش بنید